آہ تو یوں تھوڑا سا میں نے ایک آؤٹلائن دینے کی کوشش کی وٹ نیکسٹ آپ الٹی میٹ سٹیپ لیں گی پیپلز پارٹی الٹی میٹ سٹیپ کی طرف جائے گی نہیں جائے گی کیونکہ الٹی میٹ سٹیپ یہ ہے کہ جناب ریزیگنیشنز دیے جائیں گے وائی بود جو کائز وائی بود پیپلز پارٹی گو فور الٹی میٹ سٹیپ اور وہ اپنی حکومت چھوڑے سندھ میں وہ اپنی جہاں پہ سینٹ کے الیکشنز میں اسرٹ کر سکتی ہے وہ اس کو چھوڑے اور جناب ابھی گلگت پلتستان میں جو ہونے جا رہا ہے وہاں پہ بھی آپ ایک بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں حکومت بنانے میں تو وائی بود جو کائز گو فور الٹی میٹ سٹیپ جو پی ڈی ایم والے چاہتے ہیں یا آپ کی راہیں جدہ ہیں الگ ہیں شکریہ رانا صاحب دیکھیں اتحاد بنتے ہی اس وجہ سے ہے کہ آپ جب کنسینسس کے ساتھ ایک ریزویشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو پھر ہر فیز یا ہر سٹیج جو جدوجہد کی ہوتی ہے اس میں آپ یک رائے ہو کر آگے بڑھتے ہیں اور مختلف پڑا ہوتے ہیں آپ اسی طرح جلتے ہیں پی ڈی ایم کا آغاز میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہوا ہے اور تینوں جلسے زبردست ہوئے ہیں بھرپور ہوئے ہیں حالے کہ بڑی کوشش تھی پی ڈی ای کی طرف سے کیسز کیے گئے رکاوٹی ڈالی گئی گجراوالا میں آپ نے دیکھا دوسری جگہوں پہ کوئٹا میں ہم نے دیکھا ڈین ٹالنے کی بڑی کوشش کی گئی عجیب سے کنٹروورشل ایسپیکس ڈونڈونڈ کر اور وہ جو مکاولین ڈیوائنڈ ڈول والی چیزیں وہ بھی حدیئے کہ ہم دب ٹی وی پہ بیٹھتے تھے تو انکر پرسنگ یہ کوشش کرتے تھے کہ ان کے الفاظ ہم اپنے موز سے جو ہے وہ ادا کریں یعنی کوئی ہماری چیز بیانی آتا تھا تو اتنے ایگریس سے ہو جاتے ہیں سب کی بات نہیں کریں کچھ کی بات کریں سورتال یہاں تک ہے لیول پلائنگ فیلڈ رانا صاحب انفرچنیٹلی نئے پارلمنٹ میں ہے اور ہم نے دیکھا کہ سفوکشن سے باہر نکل کے جب ہم پیسفل جدوجہد میں آئے تو اب سٹریٹس پر بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئی ہے